الور کے لوگوں میں بہت جوش ہے ہماری راجستان کی پرمپرہ سواگت کرنے کی سفکار کرنے کی ایک جو ہماری پرمپرہ ہے اس میں الور اور ہمارا پورا پردیش کھرا اترے گا آج صبح سے ہی جلہ کمیٹی کی میٹنگ ہمارے شیئر کی میٹنگ ہمارے جو پور میں چیئرمن رہے ہیں ان کی میٹنگ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے سماج کے لوگوں نے ہم سے سمبرک کیا ہے کہ ہم جڑنا چاہتے ہیں ہم ملنا چاہتے ہیں رہول گاندی جی سے ان کا سواگت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جو ان کا ایک ادیش ہے آج سبھی سماج کے بیچ میں ایک ٹکراؤ کی ایک ستی ایسی پیدا ہوئی ہے چناؤ کے خاص طور سے چناؤ کے دوران راجدیتی جس طرح سے چل رہی ہے اس سے سماج بٹ رہے ہیں امیر ہو گریب ہو برادری ہو جاتی ہو ان کے اوپر جو ایک طرح سے اس کی وجہ سے ایک جو لوگوں کے اندر بیچ میں ایک کٹاکش پیدا ہو رہا ہے تو اس کو رہول گاندی جی کی بھارت جڑو یاترہ ان سب لوگوں کو ایک ساتھ جڑنے کا کام کر رہی ہے اس نے سماج بھی سامنے آ کر اپنے اپنی بات رکھ رہے ہیں تو یہاں کی جو ریلی ہوگی یہاں کی جو یاترہ ہوگی وہ ایک طرح سے ایک اتحاسک ہوگی اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے چیلنج دیا ہے مدر پردیش والوں کو چیلنج دیا ہے کرناٹک والوں کو دیا ہے آندھر پردیش والوں کو دیا ہے کیرلا والوں کو دیا ہے کہ ہماری جو الور کی رہلی رہے گی اس پوری یاترہ میں کشمیر سے کنیا گماری تک سب سے اے ون پر آئے گی سب سے بڑی ہماری رہلی ہوگی الور میں سر کیا خاص رہے گا جیسے سانسکرتک پروگرام بھی چل رہے ہیں راہول جی کے ویوین ورگوں کو ملانے کے لیے بھی بات چل رہی ہے ہم نے اس طرح کی ویوستہ کری ہے کہ کٹی گھاٹی سے جب یاترہ شروع ہوگی اور ہمارے بھگت سنگھ تہرائے سے رائٹ کو مڑتے ہوئے اور رامگرڈ روڈ پر جائے گی تو ہم نے یہ پریاس کیا ہے کہ الگ الگ بہت سارے لوگ جو سامنے آ رہے ہیں کچھ سماج کی لوگ آ رہے ہیں الگ الگ ہمارے سپورٹس کی بھی ساتھی آنا چاہتے ہیں سکول کی بھی بچے ان کا سواغت کرنا چاہتے ہیں جنڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کچھ سٹیجز بنائیں گے اور سٹیجزوں کے اندر ہماری جو الگ الگ سنسکتیاں ہیں ان سبوں سے ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ ان کا بھی کوئی کارکرم ہو جیسے الور کی ایک پیچان ہے اور بہت سارے سماج کے لوگ یہاں الور کے اندر رہتے ہیں جنہیں بہت بہادری کام کرے ہیں ہمارے ایک سوائزمن بھی بہت ہیں جنہیں بورڈروں پر اپنی جان دی ہے دیش کی رکشہ رکشہ کری ہے تو ان سب لوگوں کو ہم کہیں نہ کہیں کو جوڑ کر اور کوئی نہ کوئی چھوٹا کوئی ہم ان کے کارکرم کرانے کا پریاس کریں گے سر کافی اتسائے کارکرم کرتا ہوں میں بھی نیرہ سمجھ بینیفیٹ تو جرور چناؤں کے اندر اس کا پڑے گا اور جس طرح سے لیکن بینیفیٹ ایک اکیلا صرف ایک یاترہ سے نہیں ہے ایک جو پارٹی کی کارکرم کرتا ہوں کے اندر جو جوش آیا ہے اس پوری یاترہ کے دوران جو ادیش ہے اس سے جنتہ اس کے ساتھ جڑ رہی ہے کیونکہ اب جنتہ اوب چکی ہے چاہے ایروزاری کی بات ہو مہنگائی کی بات ہو پیٹرول ڈیزل کی پیسز کی بات ہو روزمرہ کا جو سامانے اس کی بات ہو تو اسے جو بڑے بڑے وعدے کرے تھے جو جتنی بڑی بڑے باتیں کری تھی وہ سب کھوکلے لکھ لیں ہیں اور ایک طرف جو راجستان سرکار نے بڑی بڑی جو یوجنا ہے ایسی تمام جو یوجنا ہے ہماری سرکار کی اس کا جو لاب مل رہا ہے اس کی وجہ سے وہ پردیش کی جنتہ جانتی ہے کہ اگر کوئی گریب کا کسان کا مزدور کا یواؤں کا بھلا کر سکتی ہے تو کونگریس سرکار کر سکتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا تو یہ ہے کہ وہ ہر دم نیگیٹیو پولیٹکس کرتی ہے آج راحل گاندی جی ہوں کوئی بھی ہو نیتا ان کا آپ نے کبھی بھی پوزیٹیو بھاشن نہیں سناوگا آپ ان کا سوشل میڈیا دیکھیں گے تو کسی نے کسی کو نیچے کرنے کے لیے ڈاؤن کرنے کے لیے بات کرتے ہیں یہاں تک کہ الور کے اندر ہمارے باہتی منتری جی ہیں میں ہوں ہم اور بھی ہمارے جتنے بھی نیتا ہیں ان کے لیے بھی نیگٹیو بات کرنے کے لیے بات کرتے ہیں ہمارا کام وہ نہیں رہتا ہم صرف پوزیٹیو بات کرتے ہیں جیتے اندر سنگھ نے منگلوار کو الور کے سرکٹ ہاؤس میں سبھی سماج کے پرتنیدیوں کی الگ الگ بیٹھک لیتے ہوئے ان کو بھارت جوڑو یاترہ میں شامل کرنے کے لیے کہا ایٹیو بھارت کے لیے الور سے ہمانشو شرما کی ریپورٹ